ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا شریبالا جی کمپیوٹرز میں فرنڈز آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹاپک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کی ایک بہت ہی کومن ٹاپک ہے لیکن اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی جانکاری نہیں ہوتی اور جن پروفیشنل انجینئرز کو اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے وہ آپ کو بالکل نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر وہ یہ چیز آپ سے ڈسکس کریں گے یا اپنے بزنس کے جو لوپ ہولز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کی انکم جو ہے وہ بند ہو جائے گی تو چلیے بات کرتے ہیں آج ایسی ایک پرابلم کے بارے میں آج ہمارے پاس ایک ایسی ہارڈ ڈسک ہے دوستو جس ہارڈ ڈسک کے جب ہم کمپیوٹر کو بوٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ سٹارٹنگ وینڈوز پر آ کر اٹک جاتا ہے اس سے آگے وہ ہمارا جو ڈیکسٹوپ ہے اس کو نہیں دکھاتا ہے اور اگر ہم اس ہارڈ ڈسک میں دوبارہ سے نیو وینڈوز انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم اس میں نیو وینڈوز انسٹال کرنے کے لیے اپنی بوٹیبل پین ڈرائیو سے یا سی ڈی سے کمانڈ دیتے ہیں تو لوڈنگ وینڈوز فائلز پر آ کر وہ اٹک جاتا ہے یعنی کی نہ تو اس ہارڈ ڈسک سے پرانی وینڈوز جو ہے وہ رن ہو پا رہی ہے اور نہ ہی اس پر نیو وینڈوز یعنی کی نیو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ انسٹال ہو پا رہا ہے اور یہ ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے دوستو یہ ہارڈ ڈسک ہے سی گیٹ کی اب اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے چلیئے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو ہارڈ ڈرائیوز ہیں ایک ڈسک 0 ہے اور ایک ڈسک 1 ہے تو جو ڈسک 0 ہے دوستو وہ ہماری وہ والی ہارڈ ڈرائیو ہے جس سے ابھی ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ رن کر رہا ہے اور ڈسک 1 وہ ہارڈ ڈرائیو ہے جسے ہمیں ریپیئر کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کیجئے براؤزر اوپن کرنے کے بعد جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ سی گیٹ کمپنی کی ہے تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے ڈاؤنلوڈ سی گیٹ ہارڈ ڈسک مینیجر تو اگر آپ کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ ڈیو ڈی کمپنی کی ہے یعنی کی ویسٹن ڈیجیٹل کی ہے تو آپ یہاں پر ویسٹن ڈیجیٹل لکھیں گے کنسسٹنٹ کی ہے تو آپ کنسسٹنٹ لکھیں گے تو شیبہ کی ہے تو آپ تو شیبہ لکھیں گے تو جیسے ہی ہم نے لکھا ڈاؤنلوڈ سی گیٹ ہارڈ ڈسک مینجر تو ہمارے یہاں پر کچھ آپشنز آگئے تو پہلے ہی آپشن پر ہم کلک کریں گے اور یہ ہم کو سی گیٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر لے جائے گا اور یہاں سے آپ کو یہ والا سافٹ ویر جو ڈاؤنلوڈز میں آ رہا ہے ڈسک ویزٹ برزن 23.0.17160 یہ آپ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ آپ کو ورزن یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو اپنا لیٹسٹ ورزن ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے دے گا تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے انسٹال کر لینا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو سافٹ ویر ہے یہ انسٹالڈ ہے تو اس کو رن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سافٹ ویر ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اچھلی ہمارا یہ سسٹم تھوڑا سا سلو ہے تو یہ ہمارا جو سافٹ ویر ہے دوستو یہ رن ہو گیا ہے تو ہم ون بائی ون سبھی ٹولز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا یہاں پر آپشن ہے وہ ہے بیکپ کا تو اگر آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو کا بیکپ لینا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنے بیکپ کا نام دیں گے یہاں پر یہ نیو بیکپ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پر آپ مائی بیکپ مائی ہارڈ ڈرائیو بیکپ کچھ بھی آپ یہاں پر رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور بیکپ کا نام دینے کے بعد آپ یہاں پر سورس سیلیکٹ کریں گے جو آپ کی ابھی کی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے انٹائر پی سی آپ کو کرنا ہے آپ کو کوئی پرٹیکولر فولڈر کا کرنا ہے یا پرٹیکولر ڈرائیو کا کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی destination دینی ہے کہ آپ کو یہ جو backup ہے یہ آپ کو select destination کہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے backup now پر click کر دینا ہے تو آپ کے system میں جتنا بھی data ہے جتنی بھی drives ہیں including آپ کا operating system آپ کی ایک windows کی image جو ہے وہ create ہو جائے گی اور اس image کو آپ دوبارہ سے ایک new hard drive کے اوپر copy کر سکتے ہیں اس سے آپ کو وہاں پر windows install کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف cloning سے ہی آپ کا جو data ہے وہ وہاں پر store ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں backup ہے activity ہے اور recovery ہے تو یہاں پر آپ کو in options کا use کرنا ہے تو چلیے دوسرے option میں چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں clone disk clone disk کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک hard drive کو پوری طرح سے cloning کر کے دوسری hard drive کو بھی اسی کی طرح کا بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ یہاں پر use ہوگا جیسے کی آپ کو پتا ہے کی for example کوئی call center ہے یا کوئی computer institute ہے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے computers install کرنے ہیں تو آپ اس جو option کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کو الگ الگ hard drive میں separately آپ کو operating system install کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک ہی hard drive میں operating system کو install کیجئے اور اس کو الگ الگ hard drive پر آپ cloning کر دیجئے اس کے بعد rescue media builder ہے ایک ایک رونک universal restore ہے یہ restore اس وقت ایک کام آتا ہے جیسے اگر آپ نے جو اپنا image کا backup لیا تھا اور backup لینے کے بعد ابھی آپ اس کو restore کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر use کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پر بہت سے options ہیں ابھی ہم یہاں پر کیا کرنے والے ہیں کہ جیسے ہماری جو hard drive ہے اس میں نہ تو پرانی جو windows ہے وہ run کر رہی ہے اور نہ ہی new windows install ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر drive cleanser اس کو ہم select کریں گے اس نے بھی initialize کیا اور یہاں پر یہ ہم کو ہماری جو drivers کو select کرنے کے لیے بول رہا ہے تو ہم drive select کر لیں گے اور next پر click کریں گے ok next یہاں پر wipe the selected partitions اس کو ہم select کریں گے اور proceed پر click کر دیں گے ابھی ہمارا جو process ہے وہ start ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا جو result ہے وہ screen پر نظر آ جائے گا so you have to wait for 5 to 10 minutes یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ cleansing کا جو process ہے وہ start ہو گیا ہے اور اگر آپ کی hard drive اس process سے format ہو جاتی ہے clean ہو جاتی ہے تو آپ اس پر نیا operating system جو ہے وہ آپ install کر سکتے ہیں اور اگر اس process سے بھی آپ کی جو hard drive ہے وہ clean نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو hard drive کے جو sectors ہیں وہ corrupt ہو چکے ہیں اس کے لئے آپ کو یا تو اسے hardware سے repair کرنا ہوگا اس کے hardware سے change کرنے ہوگے پھر وہ software سے repair نہیں ہوگا پھر یا تو آپ hard disk new لگا سکتے ہیں پھر وہ آپ کی hard disk جو ہے وہ پوری طرح damage ہو چکی ہے تو یہاں پر کتنا time لگتا ہے اس کو ہم wait کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ operation پورا ہونے کے بعد تو ہمارا جو process تھا اپنی hard disk کو clean کرنے کا وہ پورا ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری hard disk جو ہے وہ کیسی ہے تو my computer پر i click کر کے manage میں جائیں گے اور یہاں پر ہم disk management کو open کریں گے disk management کو open کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہماری 500 gb کی hard disk تھی اس کا 465.64 gb کا جو ایک unallocated table کا جو partition ہے وہ create ہو چکا ہے یعنی کی جو آپ کی hard disk ہے وہ پوری طرح سے format ہو چکی ہے پوری طرح سے clean ہو چکی ہے ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ factory reset ہو گئی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی hard disk کو by using disk manager آپ صحیح کر سکتے ہیں اور ابھی اگر آپ اپنی hard disk پر operating system install کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو operating system ہے وہ آسانی سے install ہو جائے گا تو اگر آپ کو ہماری یہ information اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اور شیئر کیجئے اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی جانگاری کا فائدہ اٹھا سکیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھونے ہمارا چینل ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے till then watch the videos and enjoy learning bye bye